اسم و اجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على رسول نبی القدیم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ السلام میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں اور ساتھیوں اور جمعی دلماء و علی شاہ کے مجلس منتظمہ کے عراقین صاحب صدر حضرت مہانا مفتی محمد غفران صاحب مغربی بنگال جمع دلماء کے نازم عالی مہانا عبدالسلام صاحب ہمارے عزیز مولانا نفتی تقیہ کلم صاحب نازم عالی مہانا عبدالسلام صاحب آپ کے اس صوبے میں پہتیس سالوں میں بہت آنا جانا ہوا ہے مجھے پہتیس سال جمع دلماء میں ہو گئے ہیں سہلاب کے موقع پر طوفان آیا اس پر بھی حاضر ہوئی تھی حضرت مہانا جعبی صاحب رحمت اللہ علیہ حیات تھے اور کافی انہوں نے خدمت انجام دی تھی ان کے ذریعے سے سبھی احباب نے اپنے برے علاقوں میں حضرت فدائی ملت حضرت مہانا سید عصد بدری صاحب رحمت اللہ علیہ سال میں ایک وقت ضرور تشریف لاتے تھے حضرت مہانا اسرائیل کٹکی صاحب رحمت اللہ علیہ جنہوں نے خط ضرورت پر بڑا رمائیہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ اور حضرت کی قبروں کو محور فرمائے مختلف تجاویز آئی اور آپ حضرت صورت کے مختلف علاقوں سے بھی آئے ہیں آج جو صورت حال ہے ہمارا جوان بچے اور بچیاں جس طرح سے تشکیق میں مختلف ہو رہے ہیں شکوک شبہات میں ان کے شکوک شبہات سے بچانے کے لیے واحد راستہ مقاتب کا قیام ہے اور مقتب سے ان کو جوڑنا ہے تو میرا جیئے چاہ رہا ہے کہ اگر آپ حضرت اس کے لیے آمادہ ہوں تو کم از کم ہر صلح اپنے اپنے صلحے سے یہ لکھ کر دے کہ چند مہینوں کے اندر اندر کتنے مقاتب آپ حضرت اپنے ہاں قائم کریں گے انادہ ہے کرنے کے منظم اور خود کفیل دونوں شکلیں ہیں جس طرح سے خود کفیل اور منظم مقاتب کی جد و جہت جاری ہے اس سلسلے میں جمعیت علماء کے اگزام تربیتی پروگرام کا تدریب المعلمین تربیتی پروگرام کا تدریب المعاملین یہ دونوں شکلیں ہیں جو اساتدہ مقاتب میں کام کر رہے ہیں ان کی تربیت کے لیے بھی نظام ہے اور جو نگرانی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی انتظام ہے آپ یہاں انتظام کر لیں تو ہمارے جو دفتر میں شعبے کے زمیدار حضرات میں کام کرنے والے وہ یہاں آ جائے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو کچھ حضرات اپنے اپنے علاقوں سے منتخب کر کے آپ دہلو بھیج دیں تو وہاں بھی عمل ہو سکتا ہے ایمان کی حفاظت بنیادی طور پر اس کی اقتداء ہے ماں کی کوخ اور پھر ماں کی کوخ ماں کی کوخ میں جب بچہ جان پڑھنے کے بعد اس کی پرونش کے عمل شروع ہوتا ہے تو ماں کی کردار کے بھی عمل شروع ہو جاتا ہے پھر پیدائش کے بعد دو سال تک ماں کی کوخ میں وہ عمل پھر اس کے ایمان کی حفاظت اور واحد ذریعہ مقادم دینیاں ہیں کسی نظام کے تحت آپ چلا رہے ہیں ملک میں بہت سے حضرات ہیں جو مختلف نظاموں کے تحت چلا رہے ہیں جو اچھا چلا اس سے وابستہ ہونا چاہیے ہیں جمعیت علماء نے دینی تعلیم بورٹ پر پرانا نظام ہاں اور ابھی الحمدلہ کافی اس میں بہتری بھی آئی ہے اور اضافہ بھی ہوا ہے تو آپ حضرات اپنے اپنے ذلے سے بلکہ آپ مشورہ کر لیں ابھی آپ حضرات مشورہ کر لیں کہ اضافہ میں کتنے مقادم جمعیت علماء کے تحت آپ قائم کریں گے وہ موڑنا اکرم صاحب کے لکے آپ دے دیجئے پھر اسی طرح سے مدارس کے ذمہ دار حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ فدائی ملت امیر الہند حضر مولانا سید مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے دار العلوم دیون کی شورہ میں تجویز رکھی تھی کہ مدارس کے ذمہ دار حضرات اپنے بجر جرد دس حصہ مقادم کے لئے مختص کریں یہ فردائی ہے بچے کو کسی ایک آدمی کو بنیادی دینی تعلیم حاصل کرنا ہے فردائی ہے اور ہم سے چھوٹنا ہے اور وہ فردائی ہے مکتبی سے ہوگی مقاتب سے بچے نکلیں گے تو آگے ملیں گے تو جتنی دینی تحقیقیں ہیں جتنا دینی رضان ہیں چاہے وہ جبی دنوبہ سے مابستہ ہو یا مدارس سے مابستہ ہو یا فی جباد تملیق سے مابستہ ہو ایمان کے ادوار سے بچے ہمارا ٹھوس ہوگا تب آپ کو افراد مل سکیں گے اس وجہ سے جس طرح سے اس وقت ذہری اور فکری ارتدادی نے رکھی ہوئی ہے پورے ملک میں حالات سوشل ویڈیا کے اس میں بہت بڑا کردار ہے آپ روضانہ دیکھ رہے ہیں تو میری ایک گزارشتہ ہے کہ آپ مقاتب کو منظم بنائیں اور آج یہ فیصلہ کر دی جائیں کہ مجھے اپنے صوبے میں ہر زنے میں اتنے اتنے مقاتب بنانے ہیں اور منظم بنائی ہے پھر ہی نمک پڑھائیے پھر ہی بڑھانے والا کامیاب نہیں ہوتا ہے ہاں ایسے بعض علاقے ہیں جہاں پہلے سے ارتدادی کیفوت تھی وہاں شروع کیا اور ضرورت ہے لیکن آج کے زمانے میں کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنے بچے پر سو روپیہ مہارہ خرش کرنے کی صلاحیت اس کے اندر رہا ہے تیار ہے آپ میں اس سوڑ نہیں پایا پیشے والے بولی نہیں رہے تیار ہے آپ اپنے اپنے حضرہ سے مشورہ کر دیں گے مقاتب کے قیام کے تعلق سے اپنے سونے میں اسلاح معاشرہ کا سیکریٹی ناظرم اسلاح معاشرہ کرنا ہو تُو نے بنایئے پھر ہر حضر میں بنایئے پھر ہر حضر میں بنایئے پھر ہر حضر سے ہر تعلق میں جائیے اور گاؤں گاؤں اسلاح معاشرہ کے عمل کو شروع کیجئے سماج کی فیلے ہوئی بھرائیوں پر قدگر لگانے کی ذمہ داری اور ان پر کوشش کرنا یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے آپ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ معاشرہ درست ہوں گا اور اسے تو شادی نہیں شادی بیا نکاح، میراز، طلاق، مراست وغیرہ آپ دور سے لوگ بچیوں کو اپنے والد کے میراز میں سے حصہ نہیں دیتے اس طرح توجہ کی ضرورت ہے پھر اسی طرح سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ حضر کے تعلق سے اس وقت لوگوں میں شبوک شبہات بفتلہ کیا جا رہا ہے بفتلہ کیا جا رہے ہیں تو اپنے نوجوانوں کو اسکور و کالے لے پڑھنے والے جو بڑے بچے ہیں چھوٹے بچے تو آپ کے مقاتل جوابستہ ہو گئے جو بچے تھوڑی عمر کو بڑھنے ہیں اور وہ مدارس سے موابستہ نہیں ہیں ان کے لئے آپ آئیے اپنے ایمان کو بچائیں اس عمران سے محاصل ایمان کشوبہ جب دلما میں بہت منظم کام کر رہا ہے دار علم دیوبن کے نائب محترم حضرت موانا مفتی راشد آزم صاحب اس کے ذمہ دار ہے دفتر جب دلماہین موانا یاسن جہازی صاحب اسے دیکھتے اسی طرح سے اسلائے معاشرہ کے سمدار حضرت موانا محمد سلمان مجنوری نائب صدر جب دلماہین شعبے میں کام کر رہا ہے مولانا محاصل عارفی صاحب دینی تعلیم دور کی سمدار حضرت موانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری اور پوری نگرانی اس کی جب دلماہین کے صدر محترم حضرت موانا سید محمد قدری صاحب فرمان ہے اور منظم نظام کے تحت پورے ملکوں پانچ زون میں بنا کر کے اس کے اندر انتہائی محنت کشت اساددہ اور تجربتار ذمہ دار حضرات کی نگرانی میں عمل جاری ہے آپ کا صحبہ بھی زور نمبر تین میں ہے کلکتے میں آپ حضرات آئے رہے ہیں ورکشاب میں ابھی ہی ورکشاب کا نظام چل رہا ہے جو مثالی اضلاء میں منتخب افراد ہیں پھر وہ منتخب افراد میں سے بھی منتخب کیے گئے ابھی تک ایک آتر ضروں کا بہتر ضروں میں عمل ہوا ہے باچ سفر ملکوں پانچ زون بنائے جانے کے بعد جو مثالی اضلاء ہیں ان کے بہتر ضروں میں منتخب افراد کی ٹریننگ ہوئی سولہ ضروں اس میں شریک ہی ہے پھر ان سولہ ضروں میں جو منتخب ہوئے چالیس ضروں کے لیے ہیں انشاءاللہ پچیس ضروں سے پانچ مارس تک یہ عمل شروع ہوگا تہمیت کریم میں زیدون انترنیشنل حضرت کا ادارہ صدر محتلوں کا وہاں چالیس روز تک اس میں دو سو پتیس ضروں میں منتخب ہوئے ہیں کب او بیس دو سو عادیوں کو رکھنا ہے چالیس روز کے لیے ابھی آپ کے سوزوں میں مثالی اضلاء میں منتخب افراد کا ورکشاب نہیں ہوا ہے چونکہ یہ مغرب بنگال سے متعلق جو اضلاء ہیں جو صحبے ہیں ان میں سے بھی تو عید کے بعد اشاءاللہ جو منتخب افراد ہیں ان کا ورکشاب ہوگا لیکن اگر آپ میں سے ایسے کچھ لوگوں میں سمجھتے ہو زبان کی اس کو سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے لکھنا پڑھنا اس حوالے سے واقفیت ہے کہ چالیس روز کی تربیت میں بہترین انگلیش بولنے والے دعوت کا کام انجام دینے والے صحیح معافی ضمیر کی ادائیگی ہونے لگے خود حضرت نارد و رحمت اللہ علیہ نے ضرورت کو محسوس کیا کہ کاش تو میں زبان سے واقف ہوتا تو اپنی زبان کے ذریعے سے دین کو صحیح طرح سے پہنچا سکتا ہے وہ رودان داردنا میں کافی تفصیل ہے تو بونا اکرم صاحب اگر آپ چاہیں تو ابھی آپ کے ہاں سے منتخب افراد کا ورکشاب نہیں ہوا ہے لیکن دو چار آدمی اگر آپ دیں گے تو ان کو شامل کر لیے جائے گا اس کا کوئی خرچ نہیں بلکہ اس پر انعام ہے تین لوگوں کو ہمرا کرائیں گے انشاءاللہ جو پہلی دوسری تیسری پوزیشن حاصل کریں گے اور چالیس دنوں کی خدمت کی جائے گے تاکہ وہ اپنا علاقے کے بہترین صلاحیت سے تیار ہو کر کے امول کے معنیات بڑے لوگوں میں ایک بہت بڑا نام ہے منور زبان صاحب کا وہ چالیس روز تک زبان کے بولنے کے تعلق سے محارت پیدا کریں گے یہ میں نے ایک ظاہر بات کہی ہے اگر آپ قبول کریں گے تو کچھ ناموں کو آپ دیں گے ان کا اگر صدر محترم اجادت دیں گے تو شامل کریں گے بھی یہ شرط ہے محارم کہ صدر محترم اجادت دیں گے تو شرط کریں گے لیکن میں پیچ کس کر رہا ہوں اگر آپ نام دیں گے تو ہم بات کریں گے انشاءاللہ مقاتب کے حوالے سے میں نے ذکر کیا اسلام معاشرہ کے حوالے سے ذکر کیا محاسب ہے ایمان کے حوالے سے ذکر کیا اور دلدس پر بات آ چکی ہے امموں کی جو حالات ہیں جو لوگ اٹھارہ سال نہ ہو گئے بلکہ سترہ سال نہ ہوں تو ان کی عمل کو شروع کر دینا چاہیے اور جن کا اندکان ہو گیا ہے ان کے نام کو کٹوا دیجئے نئے ناموں کو اضافہ کیجئے اگر ہی چلے گئے تو وہاں ان کو شبک کیجئے درسِ قرآن درسِ حدیث اور کم از کم روزانہ اپنے گھروں میں دس سے پدرہ منٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی ایک پہلوں پر آپ شروع کیجئے اور اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اپنی فیملی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقدس کے تعلق سے لوگوں میں سنائیے اور پڑھئیے اس سے انشاءاللہ گھر میں برکت ہوگی اور حضور کی ذات سے محبت بھی ہوگی گھر کے اندر اور جو لوگ مدارس سے رابستہ ہیں جمعیت اوپل اسکول کے نظام کو تجویر میں اس کا ذکر ہے آپ کو اپنے صحت بھی فکر کرنے ہیں صحت کی صحت کے لئے کم از کم جمعیت اوپل اسکول نے جو نظام بنایا ہے بھارت اسکارڈم گائیٹ کے ذریعے سے نوجوان بچوں کو بچیوں کو منظم محنتی جفاکش طاقتور صحت من نفع بخش طریقہ خدمت خلق اور جذبہ خدمت خلق سے بچوں کو تیار کر کے اپنے لئے اور اپنے ملک لئے نافع بنانا ملک ملک کے لئے نفع بخش بنانا اس میں یہ خوبی ہے کہ اگر کسی وجہ سے اکسیڈنٹ ہو گیا زلزلہ آ گیا سیلال آ گیا طوفان آ گیا تو یہ بچے ان صلاحیتوں سے ان کے اندر ایسی واقفت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے لئے نفع بخش ہو سکتے اپنے لئے اپنے محلے کے لئے اپنے والدین کے لئے اپنے ملک کے لئے تو الحمدللہ یہ نظام بھی ہے تیس پتیس ایسے شعبے ہیں جو جنوائے میں جو چلائے جا رہے ہیں ان میں سے جو آپ قبول کریں کم از کم تین کام آپ کو ہر حال میں کرنا چاہیے تین کام ہر حال میں مکتب اپنے ہاں آپ لازم کر لیجئے جمعیت اوپن اسکول ان تین کاموں کا حصہ نہیں ہے تین کام لازم کیجئے دنیدالی میں بہت لازم ہے مکتب کا قیام اس کو ہر حال میں ہر یونٹ کو کرنا ہے جو مثالی ازرہ ہیں جہاں جہاں ابھی جماعت سازی نہیں ہوئی وہاں آپ کو اجازت ہے کہ آپ ممبر سازی کریے انتخاب کے عمل کو پورا کیجئے اور جماعت بندی کیجئے جب تک کہ اگرے انتخاب کا اعلان نہ ہو جائے کاموں کے اعتبار سے اللہ تعالی کی مہربانی سے چالیس ہزار کی تلیم منظم مکاتب ہو گئے ایک ہزار تیس کے تلیم اس وقت مقدمات کی پیروی ہو رہی ہیں اس میں آسان کی شہریت بھی ہے اور مختلف حالات و معاملات جو لوگ کسی بھی وجہ سے جیلوں میں ہیں یا گئے تھے ان پر کام ہو رہا میوات فساد زدگان میں چھ سو سات زمانتیں اب تک ہو گئی ہیں اور دہلے والحمد اللہ زمانتیں ہو کر کے ٹرائل پر کیسچنلگار میں بھی کافی اب تک کام ہو رہا ایسے ہی کتابہ اور بوبا مساکین ان کی خبرگیری آپ کو خود سے کرنی اس کے لیے جمعی طلبان ہے بہترین نظار کے تحت خود آپ اپنے علاقے میں کام کیسے کریں ملت فنڈ کا نرام قائم کیا اس کی شکم یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں ایک ارگنیزم دیں گے وہ آپ جبیت علماء کو دیجئے اس کو جبیت علماء کی طرف سے تیار کر آیا جائے گا ٹریننگ دی جائے گا اپنے علاقے وہ کام کیسے کریں گے شرط کہیں کہ ان کے پاس کم از کم موٹر سائیکل ہو اور لکھنا پڑھنا جانتے ہوں ابھی تک میرا خرچ مرکز برداشت کر رہا رہا ہندہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو ان کی تنخواہ اگر خرچ بھی مرکز برداشت کریں گے ان کا کام نہ ہوگا کہ اپنے علاقے میں وہ للہ ممبر منتخب کریں گے سو روپیہ مہانہ ان سے لیں گے اور اس علاقے میں جہاں سے جمع کر رہے ہیں چالیس فیصد وہاں خرچ کریں گے بیس فیصد زلے میں آئے گا بیس فیصد صوبے میں جائے گا بیس فیصد مرکز کو جائے گا لیکن اگر کوئی یونٹ اچھا کام کر رہی تو مرکز وہاں اور لگانے کے لئے تیار ہے اس کے مداد امدائی ہیں بیوہ یتامہ ایسے ہی تمزور ضعیف بچیوں کے نکاح ان کی اجتماعی یا انفرادی جو بھی شکل ہو لاوارس مید مکاتب کا قیام بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں بنیادی طور پر ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا قیدار مکاتبی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے مدادس کو بچے ملیں گے جماعت میں جانے والے افراد ملیں گے اس میں کوئی شوہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ نے یہ ملک ہمیں تحفے بھی دیا آپ دنیا میں جبے جا جائیں جہاں جائیں گے آپ کو یہی کا فیض ملے گا یہی گا ایسا نظام دنیا میں نہیں جب اٹھارہ سے ستاون کے حالات پیدا ہوئے ہیں اٹھارہ سے ستاون کے حالات کباز سے اٹھارہ سے اچھی آشر تک تک تو لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہا تھا دین کی بقا کا کیا راستہ بنایا جائے چند بچے لوگ گنگو میں حضرت گنگوہی نانوتر میں حضرت نانوتوی اور دیوبن میں کچھ اکابی اور حضرت نانوتوی میلٹ میں رہتے تھے لیکن دیوبن میں سسلال تھی تو حضرت آتے رہتے تھے اور اس اٹھارہ سے ستاون کے انخلاف کے بعد حضرت نے بار بار توجہ دلائی حضرت گنگوہی نے بھی بھئی اپنے مدر سے بناو تو بنا ہی تو اسے تو اللہ نے ان حضرت کے دل میں بات ڈالی کی چندہ کرئے حکومتوں پر نظر مد رکھئے اور چندہ کرئے غریب مسلمانوں کے جیب سے پیسے لے کر کے مدر سے بنایئے دنیا میں اس کی نظیر نہیں ایک لاکھ سے زیادہ بچے جانتحال میں آپ کو ملیں گے دارنوں دیوبت میں پانچ ہزار کی طریق بچے ہوں گے لیکن دنیا میں آگر آپ جا کے دیکھیں کہ فیض تو وہ آپ کے اقابل پر دارنوں دیوبت کو پوری دنیا میں آپ کو ملے گا آپ جہاں جائیں گے یہاں کب براہ راست سے یا واسطے سے پھر حضرت 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 رحمت اللہ علیہ جاتے رہے جاتے رہے اور توجہ جاتے رہے جو ہères کی Absolutely نیسے اس پر ہان دنیا میں ایک نہیں اگر دنیا میں حضرت 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 عالیہ جاتے رحمت اللہ علیہ جاتے سنbeing دہول میں چندہ کرتے رہے شام ہوتے 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 ایک سو اٹھائیس اوپے آکے چندہ ہوا یہ روڑانے دارڈوں میں ذکر ہے چنانچہ اس ایک سو اٹھائیس روڑا کے جمعہ ہونے کے بعد حضرت مانوت میں تھا جو میرٹ میں حضرت کام کرتے تھے ایک مفتبہ میں حضرت ملازم تھے وہاں خدمت انجام دیتے تھے چنانچہ حضرت تشریف لائے خط لکھا ہے کہ مدرسہ ایک سو اٹھائیس میں ہو گیا مدرسہ کے بنیاد رکھ دی جائے تشریف لائے اور کافیہ اور قدوری میں پڑھنے والے تعلیم صرف ایک آدمی سے جس سے مدرسہ شروع ہوا ان کا نام تھا محمود اور مدرسہ کے جو استاد تھے ان کا بھی نام تھا مللہ محمود اور آج جنو جنوہ کے جو صدر محترم ہیں وہ بھی محمود ہیں تو آن خضرات ان تیروں محمودوں کی برکت سے فعدہ اٹھائیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ملک اکامر سے ہماری وابستگی فرمائی ہے ادارہ بن گیا اور مولانا محمود حسن صاحب دیوندی رحمت اللہ لے پڑھنے کے لئے آگے پڑھانے لگے چوتھوں استاد اس ودرسے میں بنے چالیس سال تک دارمون میں حدیث کے برس دیا بین الاقوامی سطح پر دنیا میں جنوہوں نے بین الاقوامی سطح میں گفتگو کی اور انقلاب پرپا کیا وہ حضرت شیخ محمود حسن صاحب دیوندی رحمت لالہ نے ہی ہیں یا ان کے شاگرد ہیں دنیا میں جہاں انقلاب پرپا ہوا مولانا عبداللہ سندھی کا آجام آپ نے سنا ہوگا اکیس اگر انیس سو چوالیس میں اتقال ہوا پچیس سال تک جنوہ وطنی کی زندگی گزاری ہے ترکی میں جرمنی میں فرانس میں آزاد یہ ہند کے لئے اور اگر کسی نے سل سے پہلے خواہ دیکھا آزادی کا تو ہمارے اقابل میں اور زمین پر احمدی طور پر شیخ محمود حسن صاحب دیوندی رحمت اللہ علیہ وسلم اسے اتارا ہمارے بلک میں جو نظام ہیں مدارس کی شکل میں اور جماعت تملیق کی شکل میں اور جمعید علماء ایک دوسرا ایک دوسرے کے معامل ایک دوسرا ایک دوسرے سے اگر کتے کا کام پرکت نہیں ہوئی وہ یہ نقصان ہوگا ابھی الحمدللہ اس وقت اس میں کافی کوشش کی گئی مقاتل کے حوالے سے جماعت کے ساتھوں کے ساتھ دارلوم دیوبن مدارس کے ذمہ دار حضرات جبی جلوہ نے اس نظام کے تحت آپسوہ مشورہ کر کے کہاں کہاں کس طرح کی ضرورت ہے مقاتل کو قائم کیا جائے آپ حضرات سے میری یہ گزارش ہے کی مدارس کے ذمہ دار حضرات جماعت تملیق کے ذمہ دار حضرات جبی جلوہ کے ذمہ دار حضرات تینوں ملیں اور تینوں کم از کم ہفتے میں ایک دن مشورہ کریں خود جبی جلوہ کریں کہ ہفتے میں ایک دن مشورہ کے نظام بنائیں وہ ترتیب آ گئی ہے ابھی جو اور کشاب گواہ لگتار اس میں ترتیب آئی مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حضرات اپنے اقابیر کے نقش خدم پر اپنی اس جماعت کو لے کے آگے بڑھیں گے اور یہ آپ مان لیجئے کہ جمعید علماء سے مابستقی یہ دین ہے آمان کے دار و مدار ہماری نیت پر ہے آمان کے دار و مدار ہماری نیت پر ہے ہم جو کچھ کر رہے ہیں چاہے وہ قید خانوں سے رہائی دیں چاہے وہ دنوں کی پروری شو یا اسی طرح سے مقدمات فسر ہوئے لوگ مصیبت زیادہ مظلوم ہیں جزا کر اللہ بہت شکریہ اس میں کوشف کریں کہ ہم لوگ عمل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ